فرید آباد میں سی ایم فلائنگ کی ٹیم کو بڑی کامیابی ملی ہے ٹیم نے بچوں کو بیچنے والے انجیو کا بہنڈہ پھوڑ کیا ہے انجیو سے سمدھ رکھنے والی یہ آروپی غریب پریواروں کو اچھی پروریش کرنے کا لالچ دے کر ان سے بچہ لے کر بیچ دیتے تھے دراصل ٹیم کو گپت سوچنا ملی تھی کہ انجیو کی سنچالہ کہینہ ماتھر اور اس کا ساتھی پاون شرمہ غریب پریواروں سے سمپرک کر کے انہیں اچھی پروریش کرانے کا جھانسہ دے کر ایک سے دو لاکھ روپے میں نوزات ششووں کو بیچ دیتے ہیں جس پر سی ایم فلائنگ کی ٹیم نے جال بچھایا اور کاروائی کرتے ہوئی آروپیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا کل سی ایم فلائنگ فریض آباد کو ایک سوچنا ملی کہ کوئی مہلا ہے ایک پروش ہے وہ بچھا جو ہے ایڈوپٹ کروانے کی بجائے بیچ رہے تو اس پر ہم نے اپنا ایک ڈمی پیرنٹس تیار کر کے ہمارے سی ایم فلائنگ کی ٹیم سے اور وہاں پر بیچیا ان کو اس بچے کو خریدنے کے لیے اور فون کے بات ہوئی تو انہوں نے ایک لاکھ روپے میں سودہ دے کر لیا اور بعد میں بلہ اگر سیکٹر دو میں وہ بچے انہوں نے شام کے ٹائم ان کو دے دیا جس پر وہ دونوں پھگڑ لیا گئے اور جیوٹی میسٹریٹس کیوں کی ڈی سی صاحب کی طرف سے تنگا تھا تو اس میں پھر ایفائی ایڈرز کر لی گئی ہے دونوں آریسٹ ہو گئے ہیں اور بچے کی بیرنٹس کو دونڈ کے ان کو دینے کے لیے وہ وہ بلہ اگر پلیس کے حوالے کر دیا گئے کل سیام کو مکھے منتری اڈندستہ فریدعواد حریرانہ دوارہ ایک پندرہ دن کی چھوٹی بیبی چھوٹی بچی کا سودہ ہونے کی سوچنا ملی تھی جس کی خرید فروت کی جا رہی تھی انہوں نے دی سی صاحب سے ڈوٹی مستیٹ نکت کر رہے کے بعد ان سے سودہ کیا سودہ سب سے پہلے وہ سروہ دے ہسپنیل میں بیٹھ کر کے ان کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد دو سیکٹر پارک میں ان کا سودہ ہوا ڈوٹی مستیٹ کی نیترتوں میں ٹیم نے چھوٹی بیبی جو پندرہ دن کی ہے اور جو ایک لاکھ روپے کا سودہ ہوئے تھا اس سمیتھ ایک مہلا ایک لڑکہ کو کابو کیا ہے جو یہ لوگ اڈان ویل فیر ٹرسٹ کے نام سے انجیو چلاتے ہیں جو یہ انجیو ہے یہ جو ٹرسٹ ہے یہ اترپردے سے ریجٹرڈ ہے اڈان ویل فیر کے نام سے ٹرسٹ چلاتی ہے مہلا ہے وہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ پون ہیں یہ پیچھے سے علیگڑ کے رہنے والے ہیں یہاں بھاٹیا کلونی رہتے ہیں تو انویسٹیگیسن میں آیا ہے کہ ان کے پڑوس میں کی ہی یہ چھوٹی پندرہ دن کی چھوٹی بیبی ہے اس کو کل ایڈمیٹ کرایا ہے جو وہاں نکو میں بکے میں ابھی ایڈمیٹ ہے بچی دوسری اور بچی کے پیتا نے بتایا ہے کہ اس کی دو بیٹیاں ہیں جبکہ تیسری سنتان بھی بیٹی ہی ہوئی تھی اس کے پڑوس میں رہنے والے دو لوگ کافی دن سے بچہ لینے کے لیے ان کے گھر کے چکر کاٹ رہے تھے اور انسانیت کے ناتین ناگیندر بھی ان کی باتوں میں فس گیا اور اس نے اپنا نوجات بچہ انہیں دے دیا جبکہ اسے بھی بعد میں معلوم ہوا کہ پیسے لے کر بچی کو آگے بیچ دیا گیا ہے تو بھائی چاپ ہمیں گریب آدوی تو کہہ رہے تھے ہمارے انی وڈے میں تین چار مکان ہے ہماری فیکٹری ہے وہاں ان کے بڑھیا پروریس ہو جائے گی تو بھائی چاپ ہم سے جو ہم سے لے گئے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پتنی کے اٹھار انہوی سال سے بچہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ دے دو بھائی چاپ کا بہت ایسان ہوگا دس بارہ دن سے ہمارے گھر پہ آ رہے تھے ہمارے ہاتھ پا ہم جوڑ رہے تھے یہ بات تھے تو بھائی چاپ دیکھو ہم نے اپنے تھوڑا دل پر کٹھوڑ کر کے انہیں دے دیا چلو اچھے پڑھو اس وجہ ہمیں گریب آدمی تین تیچھوڑیاں کہاں سادھی بیعا کریں گے کہاں سپڑھائے لکھائیں گے یہ سمجھ کے ہم نے میں میں نے انہیں دے دیا ٹھیک ہے پھر اس نے سودا کر لیا ایک لاکھ روپے میں کس سے سودا کر لیا ایسائی کے کوئی میڈم ہے یہاں پہ یہ سر بھی ہے اپنے کس کو دیا تھا جہاں پہ ہم رہتے تھے نا اپنے مکان مالک کو مکان مالک کو نہیں دیا جہاں پہ ہم رہتے تھے ان کے سامنے کو مکان ہے مطلب دوسرے پڑھوسی کو دے دیا پڑھوسی کو دے دیا انہوں نے ایک لاکھ میں سودا کر لیا کسی ایسائی کے میڈم سے ہاں ایسائی کے میڈم سے بیرال سریم فلائنگ کی ٹیم نے بچہ بیچنے والے اس انجیو کے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان سے پوچھتا اچ کی جا رہی ہے آروپیوں سے جانکاری جھٹائی جا رہی ہے کہ اب تک کتنے ماسوم بچوں کو بیچا گیا ہے پنجاب کسی ٹی وی کے لیے فرید آباد سے سدھیر شرما کی ریپورٹ